اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسولین اما بعد محسوس ناظرین مسائل شادی کی تیسری نشست لے کر کہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بھائی کا سوال ہے کہ شادی کن کن لحاظ سے ضروری ہے تو دیکھئے شادی جو ہے غالباً ہر لحاظ سے شادی کا کرنا ضروری ہے اب ہر لحاظ سے بولو تو فطرتی طور پر بھی انسان کے لئے شادی ضروری ہے معاشرتی طور پر بھی انسان کے لئے شادی کرنا ضروری ہے اور اخلاقی طور سے بھی شادی کرنا ضروری ہے دینی لحاظ سے بھی شادی کرنا ضروری ہے روحانی اعتبار سے بھی شادی کرنا ضروری ہے یعنی ہر اعتبار سے انسان کے لئے شادی کرنا بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ ضروری ہے فطرتی طور پر اس لئے ضروری ہے کہ انسان کے اندر جذب شہوت اللہ رب العالم نے پیدا کیا اور جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے یعنی جب بالک ہو جاتا ہے تو اس کے شہوات بہت زیادہ بھڑک میں لگتے ہیں اب اس شہوت کو کنٹرول کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے جن سے مخالف کو پیدا کیا سلف نازک یعنی عورت کو پیدا کیا جس کی سخت ضرورت ہوتی ہے جس کی سخت ضرورت ہوتی ہے اگر وہ عورت اس کو نہ ملے تو انسان بے چین لیتا پریشان ہو جاتا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا کہ تمہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا لیتہ سکونی لیہا تاکہ اس سے سکون یہ فطری طور پر ہے فطری طور پر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اندر شہوت کو پیدا فرمایا ہے اور جب ہم اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو آٹومیٹک خود بخود وہ شہوت جو ہے بھڑکنے لگتی ہے وہ شہوت جوش مارنے لگتی ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی تو عورت ہی کے اندر وہ چیز ہوتی ہے وہ خوبی وہ صفات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جس کے ذریعے سے اس خواہشات کو جو ہے اس شہوت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اس اعتبار سے شادی کی جو ہے فطری طور پر فطرتی طور پر بھی شادی کی ضرورت ہے اور معاشرتی طور پر بھی شادی کی ضرورت اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ افراد سے بنتا اور افراد اولاد شادی کے بغیر ناممکن ہے معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے اور افراد کے بغیر معاشرہ ناممکن ہے اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تزوج الودود الولود کہ کسرت سے محبت کرنے والی کسرت سے بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو فَإِنِّ مُقَاثِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمْ اس لیے کہ تمہاری کسرت پر قیامت کے دن میں دیگر تمام انبیاء پر فخر کروں گا تمہاری کسرت کی وجہ سے تمہاری جو ہے زیادتی کی وجہ سے تعداد میں اضافے کی وجہ سے قیامت کے دن میں تمام انبیاء کرام پر فخر کروں گا دیکھو میری امت بہت زیادہ ہے میرے امت کے لوگ زیادہ ہیں میرے ماننے والے زیادہ ہیں تو معشرتی طور پر شادی کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاقی طور پر بھی شادی کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ انسان جب شادی کر لیتا ہے تو اس کے اندر شرم و حیاء پیدا ہو جاتی ہے شرم و حیاء شادی نہیں کرتا اگر انسان شادی نہ کرے تو بے حیاء بن جاتا مغرب کا کلچر مغربی کلچر آپ پڑھیں گے مغربی تہذیب اور تمدن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے یقین مانو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ان کے ہاں شادی کا کوئی تصور نہیں ہے شادی کوئی مقام نہیں رکھتا کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے بگر شادی کہ آپ جس لڑکی سے چاہے جس عروض سے چاہے اس کے پاس جا کر اپنی دنسی خواہشات پوری کر سکتے نعوذ باللہ نتیجہ بے حیائی دن بڑھتی جا رہی فیلتی جا رہی برائیاں بڑھتے جا رہے بیماریاں بڑھتے جا رہے اور اس شادی نہ کرنے کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ لاکھوں لوگ خودکشی کے شکار ہوتے ہیں سوسائٹ کر لیتے ہیں شادی نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے شادی سے دور رہنے کی وجہ سے نہ جانے لہٰذا مذہب اسلام نے اخلاقی طور پر شادی کو ضروری قرار دیا یہ ایک انسانی اخلاقی فریضہ ہے اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم شادی کرنے شادی کرنے سے بہت سارے مشکلات سے محفوظ ہو جاتے ہیں بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں سوسائٹ سے محفوظ ہو جاتے ہیں زندگی کی الجنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں سکون اور راحت ملنا شروع ہو جاتا شادی کے بعد تو اخلاقی طور پر بھی شادی کی ضرورت ہے یقینا جو لوگ شادی نہیں کرتے ہیں آپ ان سے جا کر کے شادی کی اہمیت پوچھو اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں ایک لمبی عمر بگر شادی کے گزار رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سے اخلاق مر چکا ہوتا ہے وہ زبان سے کچھ بھی بول کر کے کچھ بھی بک کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچاتے ہیں لیکن شادی اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اے اخلاقی طور پر اس لئے مذہب اسلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ان المرأة تقبلو فی صورت الشیطان و تدبرو فی صورت الشیطان فیذا افسر احدکم ماتن عورت شیطانی شکل میں آتی بھی ہے شیطانی شکل میں جاتی بھی ہے تو میں سے جب کوئی کسی عورت کو دیکھے تو ظاہر سے بات ہے کہ عورت کو دیکھیں گے تو خواہشات پیدا ہوں شاوت بھڑکے گی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فلیاتی اہل ہو وہ اپنے بیوی کے پاس میں آئے وہ اپنے بیوی کے پاس میں آ جائے فائل نازالی کا یا ردو مافی نفسی اب اگر اپنے بیوی کے پاس جب وہ آ گیا تو اس کے دل میں جو بھی خیالات جو بھی شاوتیں جو بھی خواہشات پیدا ہوئے ہیں بیوی سے ملنے کے بعد وہ سارے خواہشات ختم ہو جائیں گے تو یہ اخلاقی ذمہ داریش ہے شادی کرنا اخلاقی طور پر بھی شادی کی ضرورت ہے اور دینی لحاظ سے بھی شادی کے ذرچوں کی اللہ کے نبی نے انشاء فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے ہے نا اب اگر آپ شادی نہیں کر رہے تو آپ کا دین مکمل نہیں ہو رہا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو رہا آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے آپ کا دین انکمپلیٹ ہے نامکمل ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جو شادی میرا طریقہ نکاح من سنتی اور جو میرے طریقے کو نہیں مانے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ میں سے نہیں ہے تو اس اعتبار سے شادی دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے دینی لحاظ سے بھی شادی کرنا ضروری اور روحانی اعتبار سے بھی شادی ضروری چونکہ انسان کے اندر یہ خواہش جو ہوتی ہے شہوت جنسی شہوت کا پورا کرنا یہ روحانی طور پر اس کے اندر رب العالمین ودیت کیا ہوا ہے ایسا نہیں یہ کہیں سے جو ہم خرید کر کے لاتے ہیں کہیں سے ہمیں عارضی طور پر ملتا ہے نوز باللہ نہیں یہ فطری طور پر روحانی طور پر نفسیاتی طور پر یا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ مادہ یہ شہوت یہ خواہش پیدا کر کے رکھتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ روحانی طور پر جب انسان کے اندر یہ خواہش موجود ہے تو اس کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا تو مذہب اسلام نے سب سے مقدس راستہ سب سے مقدس طریقہ شادی بتایا پتہ یہ چلا کہ شادی ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے ضروری ہے فترتی طور پر معاشرتی طور پر اخلاقی طور پر دینی طور پر اور روحانی طور پر ہر لحاظ سے شادی کا کرنا ضروری ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو شادی میں پہل کرنا چاہیے شادی کے معاملات میں جلدبازی کرنی چاہیے اللہ کے نبی یہ بھی حدیث ہے کہ انسان جب بالغ ہو جائے تو شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور بلوغت کے علامات بلوغت کے حدود کیا ہیں وہ تو آپ اس سے پہلے نشید کے اندر جان چکے ہیں ہے نا کہ بالغ ہونے کے لئے کیا کیا علامتیں ہیں یہ سب جان چکے ہیں ہے نا یہ سب آپ کو معلوم ہے احتلام کا شرمگاہ سے لیزدر پانی جب نکلنے لگے مرد ہویا اور بالغ ہو گیا ہے نا اسی طریقے سے ایک دو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انسان جب پندرہ سال کی عمر کو کراس کرنے لگے تو بالغ ہو جاتا ہے عمر کے لئے سے اور اسی طریقے سے انسان کیا نا عورت کے اندر ایک اور چیز زیادہ ہوتی ہے وہ مہواری کا نا اس طرح سے کچھ علامتیں ہیں زیر نا اور مردوں میں زیر نا بال کا ہو گا نا شرمگاہ میں بال کا ہو گا نا یہ کچھ علامت ہیں جب یہاں تک ہم پہنچ جائیں تو اللہ کے نبی نے کہا شادی میں جلدی کرنی چاہئے تاخیر نہیں کرنی چاہئے اگر تاخیر کریں گے تو گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں بے حیائی اور بدکاری کا شکار ہو سکتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ ہم تمام مسلمانوں کو شادی جیسے مقدس رسم میں مقدس طریقے میں بدنے کی توفیق آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ